اسلام علیکم دوستو میں کاسیم علی شاہ ایک دفعہ وان گفے کے پاس کوئی شخص گیا اور آپ جانتے ہیں کہ وان جو ہے وہ دنیا کا امیر ترین انسان شمار ہوتا ہے اور انویسمنٹ کی برڈ اس میں گرو مانا جاتا ہے اس کے جملے اس کی کوٹیشنز اس کو ریفرنس کے طور پر کوٹ کیا جاتا ہے اور اس شخص نے جا کے کہا کہ اگر کسی کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہوں وہ کہاں انویسٹ کرے تو اس نے جواب دیا کہ اگر آپ کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہیں بزنس میں انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان پیسوں کو انویسٹ کروں کوئی پلازا خرید دوں دکان خرید دوں اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب چیزیں اتنے تھوڑے پیسوں میں خریدی نہیں جا سکتی تو اس نے کہا بیسٹ جگہ جہاں پر یہ تھوڑے پیسے انویسٹ کیے جا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی ذات ہے اور آپ کی اپنی ذات کا مطلب کیا ہے آپ ان پیسوں کو اپنی لرننگ اپنی کپیسٹری بیلڈنگ پر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چالیس پچاس ہزار روپے ہے تو بہت اچھی آپشن یہ ہے کہ آپ کو ایسا کورس جوائن کر لیں ایسا کوئی سکل سیکھ لیں جو چالیس پچاس ہزار روپے میں سیکھا جا سکتا ہے اور سیکھنے کے بعد جو آپ کی ویلی اور ورث ہے وہ بھڑ جائے گی اور آپ ارن کرنا شروع کر دیں گے اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں آپ کے پاس مثال لیجئے کہ آپ کے پاس دو چار ہزار روپے ہے تو بیسٹ انویسمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک اچھی کتاب خریدیے اس سے سیکھئے لرن کیجئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کیجئے میں نے کلاس رومز میں پڑے لکھے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے دیکھا ہے بڑی دنیا دعویٰ کر رہی ہوتی ہے انہیں کتاب پڑھی ہے میں سچ بتاؤں کہ بڑی تعداد میں صرف کتابوں کے نام سنے ہوتے ہیں انہوں نے کتابوں کو نہیں پڑا ہوتا کتاب پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب صرف انفرمیشن کی شکل میں نہ رہے بلکہ علم کی شکل میں اور عمل کی شکل میں آپ اسے ڈھالنا سیکھ لیں سو اگر تھوڑے پیسے ہیں تو بیسٹ جگہ انویسٹ کرنے کی اپنی ذات ہے اپنی کپیسٹی بیلڈنگ ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں اگر آپ کے پاس دس پندرہ ہزار روپے آپ اچھے کپڑے خرید کے دیکھئے آپ اچھا پرفیوم لگا کے دیکھئے آپ اچھے جوتے پہن کے دیکھئے آپ کی اگر شخصیت میں کوئی تبدیلی آئے گی آپ مسکرانہ سیکھ لیجئے ساتھ تو آپ دیکھئے گا آپ کے گرد ایک ہلکہ بننا شروع ہو جائے گا آپ کا سوشل سرکل بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں واملی ملائیے السلام علیکم مو سے نکلنا چاہیے آنکھ میں آنکھ ڈال کے آنکھ سے آنکھ ملا کے سلام کر کے جواب دیجئے سلام کیجئے آپ ازما کے دیکھئے گا آپ کا سوشل سرکل بڑھنا شروع ہوگا اور سوشل سرکل کے بارے میں اپنی ویڈیوز میں اپنے مختلف میسیجز میں کہتا ہوں یہ اپرچونٹیز لے کر آتا ہے جس کا جتنا بڑا سوشل سرکل ہوتا ہے اتنی زیادہ اپرچونٹیز اس کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں سو بات تھوڑی انویسمنٹ کی نہیں ہے بات ہے وہ انویسمنٹ کرنی کہاں پر ہے پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے زندگی کو تین سٹریجز میں تقسیم کیا گیا زندگی کی جو ایک سٹریج ہے جو بڑی اہم سٹریج ہے وہ لرننگ کی سٹریج ہے آپ اس میں سیکھتے ہیں دوسری جو سٹریج ہے وہ ارننگ کی سٹریج ہے جس میں آپ کماتے ہیں اور زندگی کی تیسری سٹریج جو ہے وہ ریٹرننگ کی سٹریج ہے آپ ضرور دیکھئے کہ اس وقت آپ کی سٹریج پہ کھڑے ہیں ہمارا یہ جو تین سٹریجز ہیں اس کا بیلنس ہم نے نہیں سیکھا ہوتا سیکھنے کے وقت میں ہم بہت سا کمانا چاہتے ہیں سو زیادہ نہیں کما پاتے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں پھر ہم شارٹ کٹ ڈونتے ہیں فراڈ کرتے ہیں دوکھے کرتے ہیں ہمیں سیکھنے کی سٹریج پہ صرف سیکھنا چاہیے ٹکا کے سیکھنا چاہیے اس کو آپ کچھ ٹائم کے ساتھ دیفائن بھی نہ کیجئے گا لازم نہیں سیکھنے کی عمر تو ساری زندگی میں سیکھنا چاہیے دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے ماں کی گود سے قبر تک سیکھنا ہے یعنی پہلے سانس سے آخری سانس تک سیکھنا ہے لیکن ایک ایسی سٹریج ہے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ سکل سیکھ سکتے ہیں نالج ایکوائر کر سکتے ہیں اپنی کپیسٹری بیلٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں انسپریشنز کو ڈونڈ سکتے ہیں میں یہاں تک آپ کو بتاؤ کہ اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں کسی استاد کو ڈونڈی اس کی خدمت کرنا شروع کر دیجئے کسی صاحب علم کے ساتھ اسے ریکویسٹ کیجئے کہ میں آپ کے ساتھ چائے پینا چاہتا ہوں کسی اچھے سے کیفے میں کافی پینا چاہتا ہوں کھانا کھانا چاہتا ہوں اگر آپ کو کسی وزڈم فل شخص کی کمپنی مل جائے یقین کیجئے کہ وہ ملین بلینز کی کمپنی ہوتی ہے اگر آپ کو تھوڑی سی مہنس سے تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے تھوڑی سی خلوص اور پیار سے آپ کو وہ کمپنی نصیب ہو گئی تو یقین کیجئے وہ جو تعلق وہ جو بانڈ آپ کا بنے گا اس کے ساتھ اس سے آپ کتنا کچھ سیکھیں گے اور بعد میں آپ کو یاد آئے گا کہ وہ چائے کی پیالی جو سامنے پڑی تھی اور ایک وزڈم فل شخص آپ کے سامنے تھا وہ کافی کے مگے کو پکڑ کے کسی صاحبِ اکل صاحبِ علم اور تجربہ کار شخص سے جو آپ نے سیکھا وہ ساری زندگی آپ اس کے ذریعے کماتے رہے سو تھوڑی انویسٹمنٹ خود پہ کیجئے اپنی سکلز کو بڑھائیے میں تاریخ کے کئی نام یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا جن کے بارے میں تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا انویسٹ کیا امام عبداللہ بن موارک انہوں نے طلبِ حدیث میں حدیث سیکھنے کے لیے آ حدیث کو اکٹھا کرنے کے لیے اس زمانے میں بتایا جاتا ہے چالیس ہزار درہم خرچ کر دیئے تھے حوالہ آپ کے سامنے آ جا گا اس کتاب کا پھر امام یایہ بن موین ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طلبِ حدیث میں انہوں نے اپنے گھر کا سامان گھر کے اساسے اس زمانے میں ایک کروڑ پچاس لاکھ دینار بنتے ہیں جو خرچ کر دیئے گھر میں کچھ باقی نہ رہا حتیٰ کہ پاؤں میں جو جوتی ہے وہ بھی نہیں رہی آپ ننگے پاؤں چلتے رہے آپ جانتے دے کہ سیکھنا